بھارت نہیں بلکہ ایک مافیا کے طور پر کام کر رہا تھا اور آئیڈنٹی ٹھیفٹ میں ملوث تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چائنہ اور تمام ممالک جو ریجن کے ہیں جو جو اس کے خلاف ہیں ان کے خلاف ایک ہائیبریڈ وارفیر اس نے شروع کی ہوئی تھی فیفت جنریشن وار کا ایک لحاظ سے اس نے ایک پورا محاذ کھولا ہوا تھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جن ممالک کو خواہ وہ یورپ ہو خواہ قوام متحدہ ہو جیسا کہ وہ تمام ممالک کا مجموعہ ہے ان کو امپریس کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ایک سائیکلوجیکل امپیکٹ ڈالنے کے لیے جو یہ کام بھارت دوہزار پانچ سے کر رہا تھا یورپین یونین کے برسلز میں قائم جو ڈس انفل لیب ہے اس نے ہی اس کو ڈسکلوز کیا ایکسپوز کیا اور دنیا بھر میں اس وقت بھارت کی جو جگہنسائی ہو رہی ہے اور ہر طرف سے لانتان ہو رہی ہے کہ بھارت جو ہے ایک منظم ایک ارگنائز پروپیگنڈا کے ذریعے اپنے حق میں اور پاکستان کے خلاف ایک فضاء پیدا کر کے انسانی حقوق کی تنظیموں کو اور دیگر فورمز کو حتی کے یورپی پارلمنٹ کو اور اس کے لیٹر ہیٹس کو یوز کرتے ہوئے اور جالی قسم کی اس نے میڈیا آوٹلیٹس بنائی ہوئے تھے یہی نہیں بلکہ تینک ٹینکس بھی ایسے بنے ہوئے تھے جو کہ صرف اس کام کے لیے موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں نہ صرف یہ کہ جنرلسٹ یوز ہو رہے تھے بلکہ باز ایک ڈیڈ جو کے وفات یافتہ لوگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں خب وہ پروفیسرز ہیں یا دیگر حضرات ہیں ایک پورا نیٹ وقت تھا جو اس وقت مصروف تھا جس کو گزشتہ سال بھی کچھ ایکسپوز کیا تھا لیکن اس پار بڑا زوردار طریقے سے یورپی یونین کے ڈس انفو لیب نے اس کو سامنے لے کر آئے ہیں اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے ایک ڈوزیر بھی دیا گیا تھا جس میں بھارت کی پاکستان میں دہشتگردی کی تمام شواہد اس کے اندر دیئے گئے تھے اور اب یہ ایک سٹیپ فورڈ ہے کہ بھارت نہ صرف دہشتگردی کر رہا ہے بلکہ پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کے مشینری کو ایکٹیو کر کے دنیا میں ایک تاثر پیدا کرنا چاہتا ہے تو بھارت کو اپنے ہی موں کی کھانی پڑی ہے اور الحمدللہ پاکستان اس حوالے سے سرخروع ہوا ہے اور انسانی حقوق کی تمام تنظیموں کو یورپی یونین کو اقوام متحدہ کو آج پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب اور وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائے قومی سلامتی موید یوسف صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے سکروٹنی کریں اور ایکشن نوٹس لیتے ہوئے ان تمام کاروائیوں پر بھارت کے خلاف کاروائی کی جائے اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی اور اس ساہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس اس ریجن کے حوالے سے اور انٹرنیشنل سیناریو پر ایک گہری نظر رکھنے والے معروف دانشور اور صحافی جناب حامد خان المشرقی موجود ہیں آپ کے ساتھ ایک اور لاہور کے معروف صحافی اور سینئر جنلس جناب عبدالمجید صاجت صاحب موجود ہیں اور سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ اور ایکٹیویسٹ نحال امتیاز ہمارے تیسرے مہمان ہیں ہم ان تونوں کے شکر گزار ہیں یہ ینگ سٹرز یہ ینگ لوٹ جوا ہے یہ پاکستان کی کل کی لیڈرشپ ہے اور ان سے جانیں گے کہ یہ بھارت کے یہ جو مضموم ازائم ہیں حامد مشرقی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کا تو ارناب سوامی سے ایک بھرپور قسم کا کلیش بھی ہو چکا ہے جو دنیا دھر میں پاپولر ہوا ہے اور ما شاء اللہ آپ نے پاکستان کا کیس بڑی کامیابی سے وہاں پیش کیا تھا اور جو پروپیگنڈا وہ کرتا ہے وہاں بیٹھ کر آپ نے اس کو بھی کل کیا تھا اب یہ جو کچھ ایکسپوز ہوا ہے اس کو کیا کہیں گے حامد بالکل یہی ایکزیکٹلی حامد صاحب چیز تھی کہ میں نے وہاں پر بھی یہی کہا کہ دیکھئے آپ اپنا انڈیا ٹوڈے ہے آپ اپنا اے این آئی اور آپ یہ جو سارے نیوز نیٹورک ہیں اور آپ دیکھیں کہ اب یہ جو یورو ڈیس انفو لیب نے جو اس نیگزس کو پورا ایکسپوز کیا ہے اس کے اندر یہ بات واضح طور پر سمجھ آئی ہے کہ یہ پوری ایک ہائیبریڈ وار لڑی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف پاکستان کو توڑنے کے لیے جو کچھ پاکستان کلیم کر رہا تھا وہ سب کچھ پتا چل رہا ہے کہ اس کے تانے بانے ہر چیز کا جو آخری سرہ ہے وہ وہی پر مل رہا ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو نیٹورک پکڑا اس میں انڈین کرونیکلز جو ہے وہ ادارہ ہے جس نے سارا نیٹورک بنایا ہوا اس کے اندر حیران کن بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے نہ صرف دنیا سے جا چکے ہیں ان کا اس نام استعمال کیا بلکہ دنیا کی مشہور ترین شخصیات پروفیسر لویس کا نام استعمال کیا گیا جو 92 ایئرز کی ایج میں 2005 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 2007 میں اقوام متحدہ کے کاغذات میں ان کو زندہ ثابت کیا گیا ہے کہ انہوں نے آ کے وہاں لیکچر دیا 2011 میں انہوں نے پھر یہی ریپیٹ کیا میں حیران ہوں اقوام متحدہ کے نظام پر اور اقوام متحدہ کے سکروٹنی کے سسٹم پر کہ کس طرح کی سکروٹنی کرتے رہی یہ لوگ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا اتنی بری طرح ایکسپوز ہوا ہے آج پاکستان ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے پچھلے ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے بڑا واضح ایک لسٹ صحافیوں سے شیئر کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک خاص پروپے گنڈا کے ساتھ چل رہے ہیں ایک خاص نیریٹیف کو چلاتے ہیں باقاعدہ ایک نیکزس ہے جو ایک فیک قسم کی ریپورٹس بناتا ہے اس کے فیک قسم کے پروٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ایک فیک قسم کے سیمینارز کیے جاتے ہیں انڈین کرونیکلز نے پانچ سو کے قریب ویب سائٹ ایک ہی بندے کے نام سے ریجسٹر کرائی گئیں آپ اندازہ کریں کہ کس طرح کا جس کو آپ کہتے ہیں ہندی زبان میں کھلواڑ ہے اور پھر انسانی حقوقی تنظیموں کے نام پر انجیوز کے نام پر انجیوز کے نام پر جو انتہائی حیران کن بات ہے کہ اگر انجیو ریجسٹر ہوئی ہے معذوروں کی فلاہ کے لیے اور وہ ایونٹ آرگنائز کر رہی ہے بلوچستان کی الہدگی کے لیے ایک آرگنائزیشن ریجسٹر ہوتی ہے محولیاتی تبدیلی کے لیے اور وہ ایونٹ آرگنائز کر رہی ہے پاکستان کو ٹیروریزم ایکٹیوٹیز میں شامل کرنے کے لیے یہ دیکھیں کس طرح سے ہائیبریڈ قسم کا جس طرح سے ہائیبریڈ قسم کا پورا ایک نیریٹیو بلٹ کیا جاتا ہے اس میں یورپی یونین کے میمبرز کو بھی میس گائیڈ کیا گیا پچھلے سال یورپی یونین کا جب کشمیر میں آرٹیکل تری سیونٹی یہ ریوک ہوتا ہے تو پورا ایک مسنوعی فیک یورپی میمبر پارلیمنٹس کا وفد بنا کے لے جاتے ہیں جس کے اندر میمبر پارلیمنٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور آپ سوچیں کہ وزیراعظم مودی سے وہ ملتے ہیں جہا کے جی ہم آپ کانٹینیو کریں گے آپ سے لیکن عبدالمجی ساجہ صاحب یہ جو ہندو بنیا کی ذہنیت ہے جس کو موید جیوسف صاحب نے کہا کہ ایک ریاست نہیں ایک مافیا کے طور پر بھارت کام کر رہا ہے اس کو یہ ساری کاروائی کو آج دنیا کے سامنے جب مکروچ اہرہ مودی کا اور سوفٹ انڈیا اور شائننگ انڈیا جو یہ سارا پروپیگنڈا کرتے تھے اور ایکانومسٹ جیسے رسالوں میں یہ چھپتے رہے ہیں تو کیا آج ان کو کہیں مو دکھانے کے یہ قابل رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں ان کے لئے تو یہ مسئلہ نہیں کہ وہ مو دکھانے کے قابل ہیں یا نہیں وہ تو ایک پورا وہ سیکولرزم کا بس ان کا نارہ ہے دیکھیں وہ ایک سیکولر سٹیٹ قرار دیتے ہیں اور ان کے جو مودی ہیں ان کا دوسرا ٹینیور ہے وہ کس طرح سے ایک پوری سوچ کے تحت ہندوطہ کے ہندوطہ کے سوچ کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ امران خان صاحب نے جو اس کو سب سے زیادہ ہائلائٹ کیا دیکھیں ہم سب کرتے رہے ہیں سب لوگ کرتے ہیں لیکن خان صاحب کا یہ بہت کریڈٹ ہے کہ ان کی اس سوچ اور نظریہ پہ آپ ان کی تقریریں دیکھیں ہر موقع پہ بڑے زور و شور سے کیا ہے دوسرا اس میں دیکھیں قریشی صاحب سینئر پہ ہیں پارلیمنٹیرین لیکن موید یوسف صاحب جائیں وہ ایک عرصے سے اس کام پہ لگے ہوئے تھے بقیادہ اس پہ وہ انڈیا کے مختلف چینلز پہ بھی اپیئر ہوئے ہیں ہم واشنگٹن میں بیٹھ کر بھی وہ ایک انٹرنیشنل ایکسپوزر کے ساتھ یہ بہرال یہ اوورال یہ پورے پاکستان کی پہلی بات تو یہ کامیابی ہے دوسرا بڑا اہم سوال ہے کہ ایک سٹیٹ پوری سٹیٹ کوئی ایک ادارہ نہیں کوئی ایک انجیو نہیں کوئی اس کی ایک ریاست نہیں یا ایک صوبہ نہیں پوری سٹیٹ کر رہی ہے یہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا سٹیٹ ہے یہ تو مافیا کے طور پر کام کر رہی ہے پاکستان کے خلاف انہوں نے جو کرنا تھا آج سے نہیں وہ ستر سال سے کر بھی رہے ہیں اب اس شکل میں کہا رہے ہیں انہوں نے ہمیں تو بے وقو بنایا ہے بنایا ہے دنیا پوری کو بے وقو بنایا ہے میں آپ دونوں کو معذر شاہوں گا کہ ہم نحال امتیاز صاحب جو کہ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں ایکٹیویس بھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو میس یوز آف سوشل میڈیا ہے یہ تو آپ عام آدمی کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہوتا ہے آپ کچھ ہمیں اس حوالے سے ہمارے سننے والوں کو ذرا بتائیے کہ اس کے کیا کیا مختلف شیڈز ہیں میس یوز کے جی سر میں سٹارٹ ایسے کروں گا کہ ٹوانٹی فرس سینچری میں جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس دو چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ایک بائیو ٹیکنالوجی اور ایک انفرمیشن ٹیکنالوجی اب جس کنٹری نے گلوبل ہی اپنا ایک نیرٹیو ڈیویلپ کرنا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی ڈیٹا تک پہنچ ہو ٹھیک ہے تو جو بھی کنٹری ڈیٹا کو کنٹرول کر رہی ہے الٹی میٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے گلوبل پولٹکس پہ وہ بہت اچھا ہوگا تو اب انڈیا نے جس طرح سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کے گوگل میں آپ دیکھیں تو سندر ان کے جو ہیڈ ہیں اور ایسے کافی گلوبل ایسے نیٹورکس ہیں جن میں انڈیا کی پریزنس موجود ہے سلیکون ویلی بلکل ساؤتھ انڈیانز جو ہیں وہ بہت مہا پر تو ایک تو ان کا یہ ہے کہ نیرٹیو انہوں نے اپنی جو ہے کنٹری کو اس کو اس کا گوڈ امیج پریزینٹ کرنا ہے دوسرا ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جن کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں ہمسائیوں کے ساتھ خاص طور پر پاکستان خاص طور پر پاکستان اور چائنہ ابھی جیسے چائنہ کبھی وہ کر رہے تھے ہاں جی چائنہ کبھی تو انفومیشن ٹکنالوجی نے اس طرح سے گریب کر لیا کہ اب جو کنونشنل وار ہے وہ ضروری نہیں رہی اب صرف بیٹھ کر آپ جو ہے ایک کنٹری میں لوگوں کا نیرٹیو بیلڈ کر سکتے ہیں اپنے ریدوری کے ساتھ ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں یہ فیفت جنریشن وار کا مطلب کیا ہے ہمارے سننے والوں کو آسان اور سادہ الفاظ میں ذرا بتائیں جی فیفت جنریشن وار ایسی بیسیکلی وہ وار جو ٹکنالوجی سے لڑی جا رہی ہے جس میں کہ آپ ایک فوجی کی ضرورت نہیں ہے کنونشنل وار کے جیسے کنونشنل وار میں ایک فوجی ہوتا یعنی ویپن لے کے اور ڈائریکٹ اس کا کمبیٹ ہوگا وہ نہیں ہاں جی وہ نہیں بلکہ یہ مائنز کے ساتھ آٹیفیشل انٹیلیجنس بھی جیسے وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ نے اس طرح سے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے کہ ایک بندہ جو فیس بک یوز کر رہا ہے اس کے سامنے ایک جو چیز ایک ویڈیو اس نے دیکھی about a certain narrative تو اس کو جو فردر ویڈیو سو ہوں گی وہ الگوریتم اس طرح سے سیٹ ہے کہ اس کو اسی نیرٹیو سے وہ ویڈیو دکھاتا جائے گا ایک دفعہ اس نے جو دیکھ لی ہے پھر وہی اس کے وہی چیز اس کو فیس بک پہ اس کے واتس ایپ پہ اس کے ٹویٹر پہ وہ چیزیں وہی آنگی تو اس بندے کے لیے جس بندے نے لیٹس سپوز اب ہم گلوبلی دیکھیں جس کو پاکستان کا ایک تو اسلاموفوبک ہم دیکھیں گے کہ پوری جو ورلڈ ہے اسلاموفوبک ہے اور دوسرا پاکستان کو ایز ای ٹیررسٹ کر کے جب پریزنٹ کیا جا رہا ہے تو وہ اس طرح سے گلوبلی اس کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو ساری سوچ ہے وہ ایک ہی طرف چلی جاتی ہے حامد اس کا پاکستان کو نقصان کیا ہو رہا تھا دیکھئے پاکستان نے جتنی دہشتگردی کے خلاف امریکہ کی جنگ لڑی سب کی جنگ لڑی پاکستان نے ستر ہزار جانے دی اس کا کیا مقصد تھا کہ دنیا کو امن دیا جائے اور اگر ہمارا دشمن ہمارے ہی ملک کے ٹوٹے کرنے کی سازش کرے گا اور ہمارے خلاف ایک نیریٹیف بلڈ کرے گا یورپی یونین میں جائے گا اور اقوام متحدہ میں جائے گا تو آپ سوچیں فیٹ اف میں جائے گا پاکستان کے لیے اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا سے سوال پوچھے اقوام متحدہ سے پوچھے کہ وہ تمام ایکشنز جو ان رپورٹس کی وجہ سے لیے گئے اور جن کی وجہ سے پاکستان پر نہ صرف معاشی پابندیاں لگیں بلکہ سینکڑوں جانے گئیں اس کا کون ذمہ دار ہے وہ تمام اقدامات جو یورپی یونین نے پاکستان کو وہاں کی منڈیوں سے رسائی دینے میں دور کر دیئے بیکاوز ان کا نیریٹیف بلڈ تھا کہ پاکستان سے ٹیرورزم بھی آ سکتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا پاکستان کے اس معاشی نقصان کا پاکستان کے اس سماجی نقصان کا پاکستان کے اس جانی نقصان کا اور اس میں حامد علمشقی ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ کئی مقامی سطح پر بھی ایسے لوگ ہیں جو اس کا حصہ بنے ہوئے تھے جانتے بوچھتے یا انجانے میں وہ کیا بات ہے میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک ان کا نیکزس کا تعلق ہے اس کی نیکزس کے اندر شامل میں سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جانتے بوچھتے ہوئے ایک منظم انداز میں پاکستان کے خلاف سازش میں شریک تھے اور یہ وہی سازش ہے جس کا ذکر پاکستان کے ادارے بار بار کر رہے ہیں پاکستان کی حکومت کر رہی ہے پاکستان کی جو جتنے بھی مقتدر حلقے ہیں وہ بار بار اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں کہیں تو انڈیا جو ہے وہ پلان دنیا کو دکھاتا ہے جی کہ بلوچستان میں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پاکستان کی کامیابی میں بتاتا ہوں یہ دیکھیں کہ پندرہ سال کی ہائیبریڈ وار جو یورپ نے تو ایکسپوز کی پاکستان ان سے لڑتا رہا ہائیبریڈ وار کو ہم خفیہ جنگ کہہ سکتے ہیں ہائیبریڈ وار وہ بار ہے جس کے اندر فوج اور دوسرے اداروں کے خلاف نفرت کریئیٹ کی جاتی ہے سب سے بنیادی بات یہ آپ کے وہ ادارے جن پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر انہی کے اوپر بات اعتمادی آ جائے گی تو آپ کی جو بحثیت قوم پہچان ہے آپ کا بحثیت قوم جو قائم رہنا ہے وہ ختم ہو جائے گا دیکھیں ہم بار بار کہتے ہیں کہ عراق میں کیا ہوا ہے لبنان میں کیا ہوا ہے سیریا میں کیا ہوا ہے یمن میں کیا ہوا ہے ہم دوسرے ممالک کی مثال دیتے ہیں تو پاکستان میں بھی یہی کوشش کی گئی کہ عوام کے اندر بدلی پیدا کی جائے افواج کے متعلق اداروں کے متعلق اور یہ سارا کچھ ایک اربو ڈالر کی سرمایہ کری ہے یہ کوئی چھوٹی سرمایہ کری نہیں ہے اسی طرح سے جو ڈوزیر دیا گیا تھا اس سے پہلے حکومت پاکستان کی جانب سے نومبر میں اس میں بتایا گیا تھا کس طرح سے دہشتگردی بھارت کر گیا کیسے کر رہے ہیں پاکستان بلوچستان میں کلبوشن یا دیو جو ہے اس کا ایک بڑا نام تھا اچھا ہے لیکن اب صرف وہاں تک بات نہیں رہی ہمیں تو یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو جس طرح سے وہ فیف جنریشن وار کے تحت ذہن سازی بھی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں تو ہم تو ایک بوری طرح شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں علمشقی صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ ہمیں دنیا کو اب دنیا سے ہمیں مطالبہ کرنا چاہے کہ ہماری قربانیاں اور ہم نے جدوجہد کی ہے اس دنیا میں امن کے لئے پاکستان صرف نہیں دنیا کے امن کے لئے شاید وہ ہم نے ضائع کی ہیں دوسرا میں ایک دیکھیں نیکسس جہاں تک ہے انڈیا اگر یہ آپ کیا سمجھے تھے کہ امریکہ کی ٹکنالوجی سے چائنہ کی ٹکنالوجی سے بھی بہت آگے آپ ذرا اس سوال کو دیکھیں سوچیں کہ اتنے سالوں بعد آج یہ سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے اور پہلے کیا وہ لاعلم تھے ہرگز نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا اس میں جو جو بھی ملوث ہیں ہم ان چیزوں کو دیکھیں بطور پاکستانی بھی پاکستانی گورنمنٹ کو بھی تمام سیاست دانوں کو تمام تنظیموں کو ہمیں اب ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ جو جو اس میں شامل ہے یہ ہمیں ہمیں اب تک جو نا رگڑا دیا گیا ہے اس کے پارٹ اف میں ہم کیا برداشت کر رہے ہیں یہی چیزیں انڈیا کے پروپیگنڈہ ہی ہم برداشت کر رہے ہیں کہ دیکھئے بھارت کے اندر اقلیتوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے پشمیر کو انہوں نے ایک جیل بنا دیا ہے دنیا سے لیکن وہ پروپیگنڈہ کے ذریعے کسی کو بولنے نہیں دے رہا جی کیوں کیوں نہیں بولنے دے رہا مجھے یہ بتائیں کہ کیا دنیا نے آنکھیں بند کی ہوئیں یہ اصل میں یہی پر تو وہ یہاں پہ دنیا کے دیکھیں خاموش رہنا بھی ظلم کا ساتھ دینا ہے ہم یہ ابھی نہیں کہہ رہے ہیں ہمیں ظاہرے نہیں کہنا چاہیے لیکن میرا یہ میرا یہ نیریٹیو ہے یعنی یورپ اگر دیکھ رہا تھا امریکہ دیکھ رہا تھا یو ایت دیکھ رہا تھا لیکن خاموشی ان کی خاموشی آج یہاں تک پہنچی ہے آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہر جگہ پر ہر جگہ پر یا ہے افغانستان میں ہو وہاں سے پاکستان کے خلاف پروکسی وار ہوتی ہے کشمیر ایران کے رستے سے ہوتی ہے پاکستان تو ہر جگہ جو مکھی لڑائی لڑا ہے پاکستان کا جو دشمن ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے بھی خلاف لڑتے ہیں پاکستان کے اداروں کے خلاف لڑتے ہیں پاکستان کی عوام کے خلاف لڑتے ہیں اور بددلی پیدا کرتے ہیں پاکستان نے افغانستان میں آج اگر امریکہ اگر افغانستان سے فوجیں نکالنے میں کامیاب ہو رہے تو اس کا وہ پاکستان کا مرونے منت ہے پاکستان کی وجہ سے بھارت نے تو بہت کوشش کی کہ یہ بھی نہ ہو لیکن نحال کی طرف چلتے ہیں نحال ہمیں یہ بتائی ہے اس کی نیٹ ورکنگ کیسے ہوتی ہے مثلا دو سو پینسٹ ممالک میں پینسٹ کے قریب انہوں نے پورے نیٹ ورکنگ کی ہوئی تھی اور اسی طرح سے ایک سو سے زائد کے جو ممالک کے اندر سارا کام چاہ رہا تھا روائٹرز کا نام آ رہا ہے کہ اے این ای کے ساتھ مل کر خود آج وزیر خارجان تو اس کی نیٹ ورکنگ کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں سر نیٹ ورکنگ کا ایسے ہے کہ جو سارا سسٹم ہے ڈیٹا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا کو آپ ڈی این اے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر بھی سیف کر سکتے ہیں انلیمٹیڈ اماؤنڈ ڈیٹا ٹھیک ہے تو ویا سیٹلائٹ آپ کہیں بھی پریزنس آپ کی ہو آپ اپنا جو نیریٹیو ہے وہ پریزنٹ کر سکتے ہیں کہیں پر بھی بیٹھ کر اب جس طرح آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے تو میں وہی بات کروں گا کہ انڈیا کے جو سٹیک ہیں انہوں نے وہ ان ساری جو گلوبل نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں ان میں انڈیا کا سٹیک ہے انڈیا نے انویسمنٹس کی ہوئی ہیں انڈیا کی مطلب ایک انٹرنیشنلی ان کا ایسی پریزنس ہے کہ وہ لوگ ہمیں اس چیز میں آؤٹ ڈو کر جاتے ہیں تو ان لوگوں نے بیٹھ کر کیونکہ جیسے دیکھیں 2005 سے یہ ایک گریجولی یہ سین چلتا آ رہا ہے تو ان کا نیٹ ورک اتنا سٹرانگ ہو گیا کہ وہ یورپین یونین کو بھی پتا نہیں چل سکا ان کے سامنے بھی یو این کو نہیں پتا چل سکا ہاں جی بلکل یو این کو بھی نہیں پتا چل سکا کہ کس طرح سے کیا ورکنگ ہو رہی ہے یا وہ پتا چلانا نہیں چاہتے تھے یہ بھی وہی جی بلکل ٹھیک ہے لیکن ساجد میں آپ کو لے لوں تھوڑا سا پھر آپ کی طرف آتے ہیں حامد کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹل بہاری واجبائی یہاں آئے اور کہا کہ آپ دوست بدل سکتے ہیں ہمسائی نہیں بدل سکتے تو ہمیں اس لیے در آیا ہوں پھر جب جنرل مشرف صدر تھے پاکستان تھے وہ بھی آگرہ ترشیف لے گئے یعنی بی جے پی ایک طرف ہمارے ساتھ بڑے تعلقات بنانے کے ڈرامے کر رہی ہے اور دوسری طرف دوہزار پانچ سے اس نے ایک پاکستان مخالف پروپیگنڈا بھرپور طریقے سے شروع کر رکھا ہے تو یہ بی جے پی جو ہے یہ بغل میں چھوڑی مو میں رام رام کا عملی تصویر بنی ہوئی تھی کیا کہیں گے کیوں نہیں ہمیں تو شک نہیں ہے ہم تو پہلے برداشت کر کے تو یہ ہم نے آزادی حاصل کی ہے پاکستان حاصل کیا ہے اور انہوں نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا ہے آج تو ایسے ہی لگ رہا ہے جس طرح وہ اپنا ہندوتا اپروچ لا رہے ہیں اور وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ وہ واپس وہ کوئی وہ جو کہتے ہیں نا کھنڈ بھارت وہ اس ایجنڈے پر عمل پی رہا ہیں اور دوری دنیا کو بھی مس گائٹ کر کے کہ ہاں ہم ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں سارا مس گائٹ کر کے میں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں اس سے بھی زیادہ چیلنجز کا سامنے ہیں اس حوالے سے ہم سایا تو ہم نہیں بدل سکتے اور ہم سایا کی جو فطرت ہے وہ آج سے نہیں ستر سال پہلے بھی اور اس سے بھی پہلے یہی تھی ہمیں تو ہم تو آرام سکون میں نہیں رہ سکتے ہمیں اس موقع پہ کم از کم پاکستان کے اندر جو ایسے اناثر ہیں ان کا کلہ کما کرنا چاہیے یا اس کی جو بھی سٹریٹیجی بنے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے ان کو کیا کہنا ہے تاکہ ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں پھر ہم بیرونی ماز پر لڑ سکتے ہیں مشکی صاحب مجھے احمد فراز کا ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ تو وہیں ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا تو یہ جو لشکر ایک پورا اس نے بھارت میں اور بھارتی ریاست میں اور مافیا نے کھڑا کیا ہوا تھا پاکستان کے خلاف پاکستان اپنے موقف کو پیش کرنے میں تو بہت پرابلمز آتی ہوں گے اس حوالے سے آپ نے جس طرح سے افغان وار میں یا ستر ہزار جانوں کے جو نظرانیں ہم نے پیش کی اس دہشت گردے کی جنگ میں تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے آپ اس کے اندر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دو ہزار پانچ میں بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں ہے کانگرس کی گورنمنٹ ہے من مہن سنگھ وزیراعظم ہے دو ہزار چھے میں میں گورنمنٹ آف پاکستان سے انڈیا گیا مجھے میں نے خود وہاں پہ سارا کچھ دیکھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ارسپیکٹیو کانگرس ہے بی جے پی ہے ہمارا انڈیا جو ہے اس نے ہمیں ستر سال سے نہ قبول کیا ہے نہ ہی وہ ہمارا کبھی بھی دوست بنا ہے وہ ہماری جڑیں کارتا رہا ہے چاہے وہ سکوتے ڈھاکا کی شکل میں ہو یا چاہے آنگے آنے والے سالوں میں ہو ہاں عجید دوبل نے پہلے کانگرس میں سرف کیا اور جناب اس کو مودی نے پک کیا مودی کی آنگ کا تارہ بنا اور پھر وہ ہی جو ڈاکٹرائن ہے وہ جید دوبل لے کے آگے چلتے ہیں اس حوالے سے ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ پچھلے سات سال میں جب جب جو مودی ہیں وہ کمزور پڑتے ہیں یا کوئی بھی انٹرنل کرائسیز آتا ہے تو ان کے پاس ایک یہ تیار ہے اور وہ ہے کہ پاکستان دشمنی کو ایکسپلائٹ کرو پاکستان کے بارڈرز پر سیچویشن کو ٹینس کرو پاکستان کے ساتھ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرو یہ سارا ان کا سٹریٹیجی جو ہے وارفیر سٹریٹیجی ہی پاکستان دشمنی پاکستان دشمن نیریٹیو ہے اس پہ بیس کرتی ہے پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ اللہ کا نظام ہے ظلم جو ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا آپ اس بات کے جانتے ہیں اللہ نے آج یہ کیا ہے کہ آج انڈیا جو ہے وہ تنہا ہو رہا ہے کرتے میں انڈیا کے آج سارے ہمسائیوں سے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہیں ہمیں اکیلہ کرتا کرتا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انڈیا نہ صرف اکیلہ ہوگا بلکہ آپ دیکھیں جو کسانوں کے جو موومنٹ چل پڑی ہے خالستان موومنٹ کی بنیاد دوبارہ سے زندہ ہو رہی ہے یہ سب کچھ اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بہار ٹکرے ٹکرے ہوگا کیوں اس کا جو طاقت کا زوم ہے اور اس کی جو مکارانہ سازشی ہیں کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک تمہاری چال ہے ایک میری چال ہے اور اللہ تو بہترین جو ہے وہ حکمت کرنے والا ہے بہترین اللہ کا مکر سب سے بہتر ہے تو یہ اللہ کی جو چال ہے یہ ان پہ پڑی ہے میں نہیں کہوں گا کہ یہ جو اقوام متحدہ کچھ ساروں کو پتا تھا دیکھیں وہاں پر میں نے کام کیا یورپ میں یورپی یونین کے لیے یہ بہت بڑا دھماکہ تھا پچھلے سال سب سے بڑی اس میں جو ڈھٹائی ہے وہ یہ کہ اس پچھلے سال ایکسپوز ہونے کے بعد بھی انہوں نے کام نہیں روکا پچھلے سال بلکہ اب بھی نہیں روکا اور اب بھی نہیں روکا ہم یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پکڑے گئے ہیں یہ پکڑے نہیں گئے ہیں یہ ایکسپوز ہوئے ہیں لیکن ان کو روکنا جو ہے وہ اب اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے یورپی یونین کی ذمہ داری ہے کیوں یہ تو اپنا کام دیدہ دلیلی سے اور وہ چوری اوپر سے سینہ زوری کی طرح جاری رکھیں گے عبد المجید ساجہ صاحب اس حوالے سے روک جس طرح سے پاکستان کے خلاف سرگرم رہی ہے یقینی طور پر وہ بھی اس کے اندر پوری طرح سے ملوث ہوگی نہ صرف دہشتگردی کے حوالے سے بلکہ اب یہ فیفت جنریشن وار کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ایک بات المشرقی صاحب کی میں نے آگے بڑھانی ہے پہلے وہ یہ کہ ہم چلیں ہم امن پسند ہیں دیکھیں ہم اسلام کے ماننے والے ہمارا دین امن سلامتی کا دین ہے ہم اپنے پاکستان کو مضبوط بنائیں ہم یہ خواہش بھی چلے نہیں رکھتے کہ ہم نے جو انہا انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے نہیں کرتے ہم ہمارا یہ نہیں نیرٹیو نہیں ہے پورے پاکستان کا سرکاری سطح پہ یہ نہیں لیکن ہم اپنے آپ بحثیت قوم اپنے آپ کو جتنا مضبوط کریں گے اندرونی طور پر جتنا ہم مضبوط ہوں گے متحد ہوں گے انڈیا تو ایکسپوز دنیا بھر میں ہوئی رہا ہے وہ ہمارے ہمیں ہماری جو ان کی نظر میں بلوچستان ہے گلکت بلتستان ہے ازاد کشمیر ہے اور جہاں انہوں نے فوکس کے پورے پاکستان میں بھی کر رہے ہیں یہاں پہ ان کے نیٹ ورکس ہیں کام کرتے ہیں وہ اس کو مزید ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی خواہش رکھتا ہے ہم نہیں رکھتے ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہمیں مضبوط بھی بنانا ہے یہ قوم متحد ہوگی مضبوط ہوگی تو انڈیا کیا اس جیسے چار اور وہ مالک بھی آجیں انشاءاللہ اس قوم کو کوئی نہیں چھہر سکتے دوسرا یہ ہے کہ راہ کی جو کاروائیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر یہ اسی صفات پہ مشتمل ہے اس میں واضح ہیں دوزیر میں بھی واضح کی ہیں کلبوشن بیٹھا ہے وہ واضح مثال ہے دیکھیں وہاں بھی وہی نیکسس انہوں نے اس کو بچانے کے لیے پوری دنیا نے کس طرح کوشش کی کس طرح اس کی لابنگ ہے انڈیا کی اسی طرح کی فیک لابنگ وہ پوری دنیا میں ہے اور وہ ہمیں جو آنا وہ وہاں پر ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے فارٹیف پہ ہم جو فارٹیف کے قوانین میں انڈیا کو پھسنا چاہیے نا انڈیا اوپر لاگو ہونے چاہیے جی بلکل وہ ہم صفائیاں دے رہے ہیں اور آج ہمارا مطالبہ ہے کہ بلیک لسٹ کرنا ہے تو انڈیا کو کریں اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہوگا اور ہم نے جو اکیس نکات عمل کیا ہے اس میں ابھی تک وہ بیٹھے سوچ رہے ہیں جی تین مہینے کا وقت ہے دیکھیں یہ پوری دنیا کو بھی انصاف کرنا پڑے گا ایسے نہیں ہے کہ ایک کوئی کمزور ہے اور ایک کوئی مضبوط ہے تو وہ اس طرح کمزور کو محکوم مزید محکوم بنائیں مزید کمزور بنائیں اور اس کو اندر اندر سے جانا نیال صاحب اس حوالے سے کیا قانونی پاکستان کے پاس آپشنز ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں جس طرح سے ایک پوری کیمپین بنائی گئی جس طرح سے آئیڈنٹیٹی تھفٹ کی ہے انہوں نے اور جو دنیا میں موجود نہیں ہے ان کے نام کے اوپر فیک قسم کی نیوز اور چیزیں چلاتے رہے ہیں جس طرح سے رائٹرز نے اے این آئی کے ساتھ مل کر اس کا حصہ بنایا ہے اس پورے پروسس کا پاکستان کے پاس کیا آپشنز آپ کو نظر آتے ہیں انٹرنیشنلی سب سے پہلے تو سر ایسے ہے کہ ہم یو این او کو جا کر دستک دیں اور ان کو بتائیں کہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آپ چپ کیسے ہیں دوسرا یہ جو پلیٹ فارمز ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہونی چاہیے کہ why the انڈیا is presenting their narrative that is against us اور ہم لوگ کیوں اپنا narrative اس طرح پریزنٹ نہیں کر سکے یہ شاید ہماری جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ اتنی سٹرونگ نہیں رہی اپنی فورن پولیسی کے لحاظ سے لیکن اب جیسے ہم عمران خان صاحب کو دیکھتے ہیں کہ جن کے آنے سے جن کی پرسنیلٹی سے ہمارا ایک گلوبل جو اورا تھا وہ ایک چینج ہو گیا اور ہماری جو پوزیٹیو امیش تھی وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی تو اسی طرح جب ہم ویریس پلیٹفورم سے جا کر یہ درخواست کریں گے کہ جو ہیٹ سپیچ اگینس پاکستان جو بھی فریڈم آف ایکسپریشن کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف آپ اپنے پلیٹفورم پر اس چیز کو نہ چلنے دیں آپ اٹ لیسٹ اس کو ہٹا دیں اگر ہٹا نہیں سکتے تو کم از کم آپ لوگوں کو پتا چل سکے کیا جیسے اب امریکن انتخابات کے بعد ٹوٹر اور فیس بک کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وہ خادم ریزوی کی فوٹو یا نام آتا ہے تو وہ بلیک اس کا اکاؤنٹ ایک کر دیتا ہے یا بلک کر دیتا ہے وہ اس سے پہلے کشمیر کا نام لیتے ہیں تو وہ جناب وہ اس کو مہینے کے لیے بلک دفتے کے لیے تین دفتے کے لیے بھائی یہ وہ شامل ہیں اس میں ملوث ہے یوں اے نو کوئی بچہ ہے دودھ پیتا بھائی کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ ہو رہا ہے پوری دنیا پہ ان کا کنٹرول ہے ہم اتنا نصف پیر کریں یہ بات ہے حامد صاحب یہ بات ہے مفادات کی ایک دوسرے کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ بہت بڑے مفادات جڑے ہوئے ہیں پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے پاکستان دنیا پوری کو یہ باور کر آ رہا ہے کہ دیکھئے آپ اپنے مالی یا جو معاشی مفادات ہیں اس کے اوپر دنیا کے امن کو رسک پہ نہ ڈالیں بہارت کا جو وار ہسٹیڈیا ہے وہ ان ساری چیزوں پہ بیس کر رہا ہے پاکستان اسی چیز کو بار بار ہائلائٹ کر رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ جتنے بھی بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں پاکستان نے کیا دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں وہ چائنا کا جو نیریٹیو ہے اس کو بھی اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا انہوں نے نورت کوریا اور شمالی کوریا کے وقت کیا کیا فیس بک کے اوپر یا ٹویٹر کے اوپر یا دوسرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ باقاعدہ ایک لابنگ کا حصہ رہے ہیں دوہزار سولہ کے جب الیکشن آتے ہیں ٹرمپ کے تو اس کے بعد وہ ثابت ہوا کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ریپبلیکنز کو پروائیڈ کیا جو کہ مارک زرکبر کو بقاعدہ کانگرس نے انویسٹیگیشن کے لیے بلا لیا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پوری دنیا کے اوپر ان کے کورڈ آف کنڈکٹ کے اوپر ایک بحث ہونی چاہیے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر ایک بقاعدہ لیجسلیشن ہونی چاہیے جس کے اندر کم از کم ملکوں کی سوورینٹی کے اوپر جو ہے سوورینٹی کے اوپر کمپرومائز نہ کیا جائے سوورینٹی جو ہے چاہے وہ پاکستان کی ہے چاہے وہ نورتھ کوریا کی ہے چاہے وہ چائنا کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملک کا حق ہے کہ وہ اپنا اپنا دفاع اور اپنے اپنے جو اس کا جو بھی اس کا سٹینڈ ہے وہ اس کے اوپر قائم رہتا ہے وہ اس کی چوائس ہے لیکن یہ کیسا انصاف ہے یہ کیسی بات ہے کہ کشمیر میں ہونے والا ظلم جو ہے وہ تو دکھایا نہ جائے ٹھیک ہو گیا جی اور اگر سوڈان میں دارے فور میں کوئی چھوٹی سی بات ہوتی تھی تو چھے مہینوں کے اندر انہوں نے وہاں پر ریفرینڈم کروا کے ان کو لیدہ ملک بنا کے دے دیا یعنی ہم نے دنیا کی اقوام متحدہ کی جو دوگلی پالیسی ہے وہ ہم پچھلے پچاس ساٹھ سال سے دیکھتے آ رہے ہیں اسی لیے بار بار کئی فورمز کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ اس طرح کے اقدامات کرتا رہا تو وہ اپنی افادیت بھی کھو دے گا اور اپنا مقصدیت بھی کھو دے گا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اقوام متحدہ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ دنیا کی اقوام کو انصاف دیا جائے گا اور اس کے اندر غریب اور کمزور ممالک کو دبایا یا پیسا نہیں جائے گا ہم نے ویتنام جنگ سے لے کر اور عراق کی جنگ تک دیکھا کس طرح ویپن آف ماس ڈسٹریکشن کی پروپیگنڈا دیا گیا وہ بھی تو فیک پروپیگنڈا تھا اس کے بعد اسرائیل کیا کرتا ہے فلسطینیوں کے خلاف چھوٹے سے راکٹ کے اوپر پوری دنیا کو سر پہ اٹھا لیتا ہے اور اپنا جو وہاں پر قتل عام کرتا ہے جو انتفادہ ہوتا ہے اس کو دنیا نہیں دیکھتی ہے دوہزار آٹھ میں جو ہوتا ہے اس حوالے سے دنیا کے ساتھ امت مسلمہ کا کٹھا ہونا ضروری ہے امت مسلمہ کٹھا ہوگی تو مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا او آئی سی کا مقصد یہی تھا او آئی سی اپنے مقصد سے ہٹ رہی ہے او آئی سی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج کٹھی ہو نحال صاحب ایک عام پاکستانی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اور سوشل میڈیا اب لگتا ہے کہ ہاؤس ہولڈ برینڈ بن چکا ہے ہر ایک شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اس پروپیگنڈا کا انجانے میں شکار ہوتا ہے تو اگر میں آپ سے بحیثیت ایک ایکسپرٹ کے جاننا چاہوں کہ اس صورتحال میں جو اب ایکسپوز ہوئی ہے سامنے آئی ہے اس میں کس قسم کی پریکوشنز جو ہیں وہ ایک عام ہمارا جو دیکھنے والا اس وقت کوئی ناظرین میں سے موجود ہے اور موبائل اس کے پاس ہے کیا اس کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے سر یہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا ورک کیسے کرتا ہے سوشل میڈیا پر جو ویریس ایڈوٹائزرز ہیں وہ آتے ہیں وہ انویسٹ کرتے ہیں اور آپ کی جو کانشیسنس ہے اس چیز کو پرچیس کیا جاتا ہے اس چیز کو جو سوشل میڈیا ہے وہ ایز ای پروڈکٹ سیل کر رہا ہے تو آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کی چیزوں کو ایسا جو میٹیریل ہے اس کو واش ٹائم نہ دیں ایسی جو چیزیں ہیں ان کو لائک شیئر سبسکرائب نہ کریں جو کہ ان کا بینفٹ جو رائیول کنٹری ہے اس کو ہو ہمارے ہاں لائک کرنے کا بہت ٹرینڈ ہے اور شیئر کرنے کا بہت ٹرینڈ ہے ایک چیز ہے کہ یہ ریالٹی ہے جو پریزنٹ ورل کی اب آپ دیکھیں جیسے انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل سٹرائک کی ہے ان کی راؤنڈ پر 48 ایپس کو انہوں نے بلوک کر دیا اس کا ریزن کیا تھا کہ ٹک ٹوک کے تھو جو ڈیٹا ہے عام ایک انڈین کا وہ جا رہا ہے چائنہ کے پاس پھر اب جیسے چائنہ میں دیکھیں فیس بوک is not allowed گوگل is not allowed ایون ہواوے اور گوگل کا جو کانفلکٹ ہے جو فیفت جنریشن وار ایک تو ٹریڈ وار ہے اگر ہم یہاں پر انفرمیشن وار میں دیکھا جائیں تو ہواوے اور گوگل کا جو کانفلکٹ ہے وہ اسی چیز پر ہے کہ ڈیٹا کس کے پاس آتا ہے جو جس کے پاس ڈیٹا آئے گا ہمارا ڈیٹا پاکستانیوں کا ڈیٹا اگر انڈین کمپنیز انڈین ایپس انڈین لوگ یوز کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی بینیفیشری وہ ہیں جس کی وجہ سے وہ جس طرح سے چاہیں ہماری منٹل اپروچ چینج کر سکتے ہیں ہمارے جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ ان کے بارے میں ایک سپیسیفک نیریٹیو کر سکتے ہیں بہت چیز کو لائک اور شیئر کرنے کے ٹرینڈ کو کم کرنا چاہیے ہاں کم کریں قرآن پاک کے اندر ایک آیت ہے کہ مومینوں جب تم پر کوئی خبر آئے تو بلا تحقیق کیے اس کو آگے نہ پہناؤ اور تم انجانے میں کوئی غلطی کر کے کسی کا نقصان نہ کر بھی ہم تو اپنا نقصان کریں تو دیکھیں قرآن پاک نے تو آج سائنس کتنی ترقی کر گئی اور قرآن پاک کی ایک آیت اس سوشل میڈیا نیریٹیو کی سارے کوئی انکاؤنٹر کرتی ہے کہ جب تک تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کرو ہم پوسٹ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم پوسٹ پر کمنٹ کرتے ہیں بلکہ ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں جبکہ اللہ مجھے یاد آیا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنوشنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے اور پھر کہا گیا کہ لا تجسس ہو اس طرح کی تجسس میں نہ پڑ جاؤ بالکل ٹھیک اب عبدالمجی ساجد صاحب ہماری وزارت خارجہ ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کا پسل ہے اس کی کتنی بڑی کامیابی ہے اس اعتبار سے کہ بھارت نہ صرف ہم نے ایکسپوز کیا تھا دیشتگردی کے حوالے سے بلکہ اب دنیا بھی اس کو ایکسپوز کرتے ہیں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں میں نے آج جب یہ خبر کا مجھے پتا چلا اس کے بعد آپ کے پروگرام کا مجھے دل ہی خوشی ہوئی کہ ایک ایسی کامیابی جس میں کم از کم آج میرا بھی ایک حصہ اس میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ میں تو خود یہ فیل کر رہا ہوں کیونکہ ہم تو ظاہر پیسے ہوئے ہیں اور ہم روزانہ اب دیکھیں سوشل میڈیا کے آنے کا اگر نقصان ہے تو فائدہ بھی ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے میرے جیسے کسی حساس اور ہمارا ظاہر ہے جو جنرلسٹ حساس طبقہ ہوتا ہے وہ پہلے ہی اس چیز پہ بڑا دیکھیں میں بھی کڑا ہوں جو میں آج کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں انڈیا نہیں ہے ملاوث اس کی ظاہر ہے ہماری جو اپروچ ہے اس کے مطابق ہمیں نظر بھی آ رہا ہے تو یہ ہمیں تو ایک بڑا یہاں پر چھوٹی چیزوں پہ بھی بلوک کر دیا جاتا ہے بیان کر دیا جاتا ہے ہمیں چاہیے یہ یہ اتنی بڑی کامیابی کہ اب اس کو ہم اس کو پبلک کریں اپنی قوم کو بھی کریں کہ وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور آویر کریں اس پہ ایک پروگرام آپ کا کافی نہیں ہے آپ ہر طرح کے طبقے کے یہاں ماہرین کو بلائیں اور اس کو زیادہ زیادہ آپ آگے اس کو پھیلائیں بتائیں اور ظاہر ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کو وہ بھی ان پہ بھی امپیکٹ جو پڑھنا چاہیے وہ پڑھتا ہے تو یہ اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے اور پاکستان سے پھر ہمیں پوری دنیا پہ ہمیں پریشر کرنا ہے پریشرائز کرنا ہے ان کو تو حکومت پاکستان کا اور حکومت پاکستان کی کامیابی اس صورت میں ہے یہ کامیابی یہاں تک رکنی نہیں چاہیے ہم جو برداشت کر رہے ہیں میں پہلے بتا رہا ہوں ہم جس طرح گریلسٹ میں ہیں اور ابھی تک ہیں ہمارا جتنا اس سے نقصان ہوا ہے معاشی طور پہ ہمیں وہ اس کا ازالہ کروانا چاہیے ہمیں پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم پورا من ملک قوم ہیں ملک ہے یہاں کر آج تک کوئی ایسا دنیا میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہائیبریڈ وار کی بات ہو کوئی فیفت جنریشن وار کی بات ہو ہم اپنے انٹرنلی تو ہم جو بھی کریں لیکن ہم نے کسی اپنے ہمسائے کو یا دنیا کے کسی اور ملک اس طرح کسی کو نہ ٹارگٹ کیا ہے نہ وہاں ہماری کو اس طرح کی کوئی اس طرح کی انوالمنٹ ہے کہ ہم جوانا پوری دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں جیسے حامد خان المشر کی اب جو مطالبہ ہم نے کیا ہے یو ان سے اور ای یو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ ہمیں یورپ اور اقوام متحدہ اس پر آپ کو پیش رفت کرتا نظر آئے گا دیکھیں اقوام میں جو یورپی یونین کی جو کمیٹی ہے اس نے پہلے بھی انویسٹیگیشن لانچ کی اسی کی بیس کے اوپر یہ ہوا اس کو پاکستانی یورپی میبر پارلیمنٹ سجاد کریم ہیڈ کرتے تھے اور اب دوبارہ اب جو بھی معاملہ ہے وہ مس کنڈکٹ کمیٹی کے پاس دوبارہ گیا ہے اور اس کے اوپر یورپی جو یونین ہے وہ اس کے اوپر ڈائریکشنز دے گی ایڈوائیس دے گی میں صرف ایک بات کہوں گا کہ اگر یہ یہی کرونیکلز اور یہی نیٹورک چائنہ کے نکل آتے یا یہی نیٹورک ریشیا کے یا پاکستان کے نکل آتے تو اس وقت پوری دنیا امریکہ سے لے کا اور آسٹریلیا تک یہ سب جو ہیں یہ استجاج کر رہے ہوتے اور جناب پاکستان کا جو اہلا وہ جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ایکسیس ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں سو جہاں پہ ان کا جو پوری دنیا کا جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ دوغلا نظام ہے جو امران خان صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہی جو ہیں یہ اس دنیا میں بہت ساری مسائل کی وجہ ہیں اور اسی حوالے سے جو شاہ محمود قریشی ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کا بڑا اچھا سٹینڈ ہے اور بہت بہترین ہے پاکستان کو اس کو پرسو کرنا ہے ہر صورت میں جی مجید ساجل صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بات وہیں آگئی ہے اور میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ یہ ملی بگت جو ہے اس کو ہم کم از کم نمائع کریں اور ہم ظاہرے کچھ میسی دینے آئے ہیں کہ یہ پوری دنیا کی ایک ملی بگت ہے وہ صرف اور صرف ٹارگٹ ایک تو ہے پوری دنیا میں مسلمان اور اس ریجن میں صرف پاکستان اور اس میں بھی سی پیک کے حوالے سے بھی وزیر اعظم باہا کہہ چکے ہیں کہ کس طرح سے اس کو بھی ٹارگٹ کیا ہوئے ہیں اس کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نہ کہیں خوشحال ہو جائیں ہم ایف ای ٹی ای ایف سے نہ نکل سکیں ہم اسی طرح معاشی طور پر کمزور رہے ہیں اور ہمیں بس اپنے پیٹ کی فکر پڑی رہے ہیں تو اس کے لئے میں پہلے بار بار دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے معاشی طور پر ہم مضبوط کرنا ہے یہ جتنی سازشیں ہیں یہ دیکھیں یہ مسلمان کے خلاف سازشیں ہیں پہلے دن سے ہیں ہم پڑتے آ رہے ہیں ہم نے تاریخ پڑی ہمیں پتہ ہے یہ رہنی ہیں لیکن ان کا مقابلہ کرنا ہے ہمیں اس کے لئے میں بازکت خان صاحب کی تقریر سنتا ہوں تو مجھے جوش آتا ہے لیکن پھر جب میں کچھ چیزیں دیکھیں پاکستان کے باقی جو چیزیں ان کو ہم جتنا اپنا مضبوط کر لیں گے پلٹیکلی بھی ایک تو چلے ہم سیکیورٹی کے لحاظ سے اللہ کا فضل ہے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں انڈیا نے بڑی دفعہ کوشش کر کے موں کی کھائی ہے لیکن پلٹیکلی ہمیں جانا انسٹیبلیٹی کو دور کرنا نیحال کیا فائنل ورڈ آپ کا سر میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں اس ٹائم وہ تھیوسیڈی ٹریپ جو کہ یو ایسے اور چائنہ کی آپس میں وار ہے ہم لوگ اس کا ایک پارٹ ہے ٹھیک ہے جیسے بی آر آئی کی ہم بات کرتے ہیں تو جو سی پیک ہے وہ اس کا ایک پارٹ ہے تو بیسیکلی اگر یو ایس دیکھا جائے تو وہ الٹیمیٹلی اس معاملے میں ہم انس کے اگینس کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ایکزیکلی وہ یہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں ڈی فیم کر سکیں ڈس انفومیشن ہماری خلاف ایسی پھلا سکیں جس کا الٹیمیٹ ایمپیکٹ جو ہے چائنہ کو ہو تھرہو سی پیک اور یہ ایکنومک وار کا تو ہمیں اس کے اوپر ویجلنٹ رہنا چاہیے کبھی کہا تھا کسی شائر نے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے تو یہ جو اس تشت اضبام ہوئی ہے بھارتی سازش جو ہے یہ دراصل دستانے پہن کر کاروائی کرنے والا معاملہ تھا ایک مافیا کے طور پر بھارت کام کر رہا تھا مبارک بات پیش کرتے ہیں جناب موئی جیوسف صاحب کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وزیراعظم پاکستان عمران خان کو کہ ان کی جو کوششیں ہیں کہ بھارت کو ایکسپوز کیا جائے آج دنیا بھر سے اس کی گواہی آ رہی ہے میں شکر گزاروں حامد خان المشرقی صاحب کا عبد المجید ساجہ صاحب کا اور نہال امتیاز صاحب کا کہ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر اپنے خیالات سے ہمیں نوازا اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان حامد ولید کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی